ایک ایسا شاعر جس کی آواز کا جادو مشاعرے میں سامین کے سر چڑھ کر بولتا ہے مشاعرے کے بعد لوگ ان کی غزنوں کے شیر گنگناتے ہوئے پائے جاتے ہیں یہ کارنامہ لوگوں نے اکثر دیکھا ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں ایک شاعر سے آپ کے ملاقات کراتا ہوں پروفیسر وسیم بریلوی نے کبھی کہا تھا کہ کیا غم ہے سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا آنسو کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا غزل اور غزل کی تہداریوں کے ساتھ انصاف کرنا یہ ایک شاعر کا اپنا حصہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آواز دوں دارو سرور کے نام سے مشہور وہ شہر جسے برہانپور کے نام سے جانا جاتا ہے وہ شہر جو اردو تہذیب کا ایک ایسا گہوارہ ہے کہ وہاں پاور لوم کی موسیقیت میں کپڑے پر اپنی فنکاری بکھیرتا ہوا مزدور بھی اردو کی غزل پر اپنی موجودگی کا احساس ایسے کراتا ہے کہ برہانپور میں شیر سنانے کے بعد شاعر کو لگتا ہے کہ وہ ایک عدب کی ایک ایسی بستی میں آیا ہے جہاں اس کو اس کے فن کے قیمت ملی ہے برہانپور سے جناب نعیم اختر خادمی برہانپور ہی ہمارے بیچ میں ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ آدھا کرتا ہوں قادری صاحب کا تمام ہی رفقہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ایک مطلع اور ایک شیر پیش کر رہا ہوں ملائزہ فرمائیں عطا کریں بھائی گھلا گھلا سا فضا میں یہ اترسہ کیا ہے کہ کچھ پتا تو چلے آپ نے کہا کیا ہے گھلا گھلا سا فضا میں یہ اترسہ کیا ہے کہ کچھ پتا تو چلے کہ کچھ پتا تو چلے آپ نے کہا کیا ہے کہ کچھ پتا تو چلے آپ نے کہا کیا ہے پگھل خود اپنے ہی سوزے دروں کی گرمی سے کیا کہنا پگھل خود اپنے ہی سوزے دروں کی گرمی سے سہر کی آس میں یہ برفسہ جمع کیا ہے واہ 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 پگھل خود اپنے ہی سوزے دروں کی گرمی سے سہر کی آس میں یہ برفسہ جمع کیا ہے خود اپنے موں میں جو اپنی زبان نہیں رکھتے اب ایسے بولنے والوں کا بولنا کیا ہے واہ 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 خود اپنے موں میں جو اپنی زبان نہیں رکھتے بابا بابا خود اپنے موں میں جو اپنی زبان نہیں رکھتے اب ایسے بولنے والوں کا بولنا کیا ہے کیا کہنا نہیں بھائی بابا با ببا بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھنے میں رنگ جس کا ظاہراً نیلا نہ تھا کیا کہنا دیکھنے میں رنگ جس کا ظاہرہ نیلا نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا دیکھنے میں رنگ جس کا ظاہرہ نیلا نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا آج ایسا کیا ہوا جس سے کہ چہرہ آپ کا پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا آج ایسا کیا ہوا جس سے کہ چہرہ آپ کا پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا انا میری جو پستی میں نہیں ہے انا میری جو پستی میں نہیں ہے کسی کی جی حضوری میں نہیں ہے انا میری جو پستی میں نہیں ہے کسی کی جی حضوری میں نہیں ہے شیر پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائیں یہاں سے بہت بڑی شاعری آپ کو سننی ہے مشاعرے میں تھوڑا سا بیدار ہو کر سنیں آپ کہ انا میری جو پستی میں نہیں ہے کسی کی جی حضوری میں نہیں ہے وہ اپنے کو بڑا گننے لگا ہے وہ اپنے کو بڑا گننے لگا ہے ابھی خود بھی جو گنتی میں نہیں ہے جی پیش کر رہا انا میری جو پستی میں نہیں ہے کسی کی جی حضوری میں نہیں ہے وہ اپنے کو بڑا گننے لگا ہے ابھی خود بھی جو گنتی میں نہیں ہے ابھی خود بھی جو گنتی میں نہیں ہے اسے بھی پارسائی کا ہے دعویٰ کیا کہنا اسے بھی پارسائی کا ہے دعویٰ شرافت جس کی گھٹی میں نہیں ہے واہ 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 اسے بھی پارسائی کا ہے دعویٰ اسے بھی پارسائی کا ہے دعویٰ شرافت جس کی گھٹی میں نہیں ہے شرافت جس کی گھٹی میں نہیں ہے اور مقتہ پیش کر رہا ہوں انتیاز یلیل صاحب شرافت جس کی گھٹی میں نہیں ہے نئی مختر کو بھی ملتی وزارت آہا نئی مختر کو بھی ملتی وزارت مگر وہ راج نیتی میں نہیں ہے آہا 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 نئی مختر کو بھی ملتی وزارت مگر وہ راج نیتی میں نہیں ہے مگر وہ راج نیتی میں نہیں ہے کیا کہنا نہیں بھائی بھائی غلطوں کی فرمائیس ہے ایک مطلع اور ایک شیر میں پہلے پڑھ دوں مطلع ملازہ فرمائیں ارشاد اندھی آرہ یہ دیکھ کے جل بھن جاتا ہے اندھی آرہ یہ دیکھ کے جل بھن جاتا ہے اندھی آرہ یہ دیکھ کے جل بھن جاتا ہے ہم جگنو ہیں ہم کو چمکنا آتا ہے ہم جگنو ہیں ہم کو چمکنا آتا ہے ہم جگنو ہیں ہم کو چمکنا آتا ہے اور شیر پیش کر رہا ہوں نظر کر رہا ہوں آپ کے سائنست کی نظر کر رہا ہوں آخر ایسی کونسی خوبی ہے تجھ میں آخر ایسی کونسی خوبی ہے تجھ میں تجھ سے جو ملتا ہے تیرا ہو جاتا ہے تجھ سے جو ملتا ہے تیرا ہو جاتا ہے تم بھی اسی کی راہ میں پتھر رکھتے ہو جس کو ہر ٹھوکر پہ سنبھلنا آتا ہے جس کو ہر ٹھوکر پہ سنبھلنا آتا ہے ہم جو گنوں ہیں ہم کو چمکنا آتا ہے بہت شکریہ حاضری آپ کا دو دو شیر دو دو شیر فرمائشوں کے بھیڑ میں کسی شاعر کے لیے یہ بڑا مشکل مرالہ ہوتا ہے کس کی بات مانے کس کی نہ مانے لیکن یہ ہے کہ نعیم بھائی میں چاہتا ہوں آپ آسان راستہ یہ ہے کہ ایک مطلعہ ایک ایک شیر ان تینوں گزلوں کا پڑھیں تاکہ سب کی بات بھی رہ جائے اور کام بھی پورا ہو جائے بات صحیح ہے نا تعلیوں کی گونج میں استقبال کیجئے جنابِ نئی مختر صاحب اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے اندھیروں اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے واہ 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 دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے اور شیر ملازہ فرمائیں تیری فیرونیت کے خاتمے کو تیری فیرونیت کے خاتمے کو تیری فیرونیت کے خاتمے کو تیرے ہی گھر ملازہ پڑھا ہے واہ 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 تیرے ہی گھر میں موسیٰ پل رہا ہے واہ 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 دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے اور دوستوں یہ شیر ملازہ فرمائیں کئی شخصیتیں آپ کی نظر میں بھوم جائیں گی میں شیر پیش کر رہا ہوں ارشاد تمہارے کام اتنے تو نہیں ہے تمہارے کام اتنے تو نہیں ہے تمہارا نام جتنا چل رہا ہے تمہارا نام جتنا چل رہا ہے دیا میرا خواہ میں جل رہا ہے اب یہ غزل کے دو تین شعر اور فرمائش نمبر ٹو تو کسی اور سے نہ ہارے گا دوستوں بات اگر میری پہنچ جائے تو آپ محبتوں سے نواز لیے گا تو کسی اور سے نہ ہارے گا تجھ کو تیرا غرور مارے گا اور یہ شعر بھی ملعظہ فرمائیں امتیاز یلیل صاحب شاید میرا یہ شعر پیش گوئی ثابت ہو جائے پیش کر رہا ہوں تجھ کو دستار جس نے بخشی ہے تجھ کو دستار جس نے بخشی ہے تیرا سر بھی وہی اتارے گا تیرا سر بھی وہی اتارے گا ایک ذرا اور انتظار کرو ایک ذرا اور انتظار کرو ایک ذرا اور انتظار کرو سبر جیتے گا ظلم ہارے گا تجھ کو تیرا غرور مارے گا اب یہ آخری فرمائش ہے میں معافی کے ساتھ آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں یہ آخری فرمائش ہے دو شیر ان کے بھی ندیم صاحب پڑ دیجئے ان کے بھی پڑ دیجئے بھی بہت بے چین ہیں بیچارے ہے ان کا ان کا ہے کچھ شیر میں کام ہے ان کا کام ہے دیکھئے مطلعہ وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے میں سمجھ گا اس فرمائش کو یہ کیوں کر رہے تھے کوئی بہانہ چاہتا ہے کوئی بہانہ چاہتا ہے کوئی بہانہ چاہتا ہے چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے اور یہ شیر پیش کر رہا ہوں عطا کیجئے ملعظہ فرمائیں خاصتہ ہر شعبے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ بڑا کامپوٹیشن کا زمانہ ہے یہ میں ایک تصویر پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرمائیں مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے دیکھیں ندیم بھائی بھرابر میں وہ آیا تو میں سمجھا کیا کہنا کیا کہنا بھرابر میں وہ آیا تو میں سمجھا وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے زرا آقات اس جھونکے کی دیکھو زرا آقات اس جھونکے کی دیکھو جو سورج کو بجھانا چاہتا ہے جو سورج کو بجھانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے نئی موسیقہ بگاڑے گا کوئی کیا نہیں موسیقہ بگاڑے گا کوئی کیا خدا جس کو بنانا چاہتا ہے خدا جس کو بنانا چاہتا ہے بددوشر میں پیش کر جی 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 ہاں پڑھئے بھائی یہ سیاست فسادات کی کیا کہنا کیا کہنا وہ اور کب تک رچی جائے گی یہ سیاست فسادات کی یہ سیاست فسادات کی یہ سیاست فسادات کی اور کب تک رچی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا ان کو تلوار دی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا ارتکہ کے سبھی راستے بند پہلے کیے جائیں گے بند پہلے کیے جائیں گے بعد میں ساری پس مندگی ہم سے منصوب کی جائے گی وہ بے بس کیا جائے گا بند پہلے کی جائے گا اے میرے وقت کے منصف اے میرے وقت کے منصف کچھ اپنی زبان سے کہو بند پہلے کیا میرے اصلاف کی زمین کب میرے نام کی جائے گی بند پہلے کی میرے اصلاف کی زمین کب میرے نام کی جائے گی یہ آخری شعر اور زحمت تمام یہ غزل کا شعر پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرمائیں ارشاد ہم کو بے بس کیا جائے گا کیا کہنا وہ ادھوری کہانی میری جس کا عنوان تم تھے کبھی وہ ادھوری کہانی میری وہ ادھوری کہانی میری جس کا عنوان تم تھے کبھی مجھ سے کیسے کہیں جائے گی جب نہ تم سے سنی جائے گی مجھ سے کیسے کہیں جائے گی جب نہ تم سے سنی جائے گی جب نہ تم سے سنی جائے گی یہ سیاست فساد جائے گی جائے گی جناب نئی مختر خادمی مرحان پوری کا کلام آپ نے سنا